پاکستان کے قومی مقاصد تلیم کے معاشی اور پیش آورانہ مقاصد فائنینشل اور پروفیشنل اپجیکٹیوز آف ایڈیوکیشن وہ بنیادی طور پر تین ہیں جن پر پورا زور معاشرے کے تمام افراد کو اداروں کو حاصل بطلیمی اداروں کو اور فنی اداروں کو زور دینا چاہیے پہلا ہے ہنرماند افراد کی تیاری پریپریشن آف سکیلڈ ورکرز نمبر دو معاشی ترقی و خوشحالی فائنینشل ڈیویلپمنٹ اور پریسپیلٹی اور نمبر تین فائنینشل سیلف ریلائنس معاشی حد کفالت پہلا ہنرماند افراد یعنی جو آپ سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تیار افراد کریں وہ ٹیکنیکل ہینڈ ہونے چاہیے مکینیکل ورک ٹیکنیکل کام کوئی نہ کوئی فان اور ہنر سیکھیں مینویل ورک کریں فیزیکل ورک کریں جیسے انجینین کے دارے میں میڈیکل میں ہے کامرس میں ہے آئی ٹی میں ہے اور زندگی کے شعبہ جات میں کوئی نہ کوئی بچہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کو فان ہنر سیکھے تاکہ وہ کچھ کمائے کچھ چیزیں روزی کمائے روزی کمانے کے قابل ہو دوسروں کا دستیں اگر نہ ہو دوسروں کے ہاتھ پنانے والا بیک مانگنے والا نہ ہو بیگرز کانٹ بی چوزرز صحیح کہتے ہیں اس پر تو جو دینی چاہیے پھر اگر وہ ہنرماند افراد ہوں جیسے پوری دنیا میں اس پر زور دیا جائے چائنہ میں ستر لاکھ کروڑ مختلف شعبہ جات میں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے افراد کی تیاری ضروری ہے ملوں میں فیکٹلیوں میں کارہنوں میں تو یہ کوئی نہ کوئی جب ہاتھ سے کام کریں گے آپ کو چیز پراڈکٹ پیدا کریں گے وہ اپنے آپ کو ہاندان کو ملک کو فیدا ہوگا اب نئی نئی مسنوات چیزیں بنائیں گے جسے اپنی ذات کو ہاندان کو معاشرے کو ملک کو فائدہ ہوگا اس سے پھر کیا ہوگیا معاشی ترقی خوشحالی ہر معاشرے کے تمام افراد جو ہیں وہ ترقی کریں گے ڈورپمنٹ کریں گے پراسپیرٹی ہے گی جب ترقی خوشحالی پیس پراگرس پراسپیرٹی ہوگی تو معاشرہ ہر اعتبار سے پرسکون ہوگا آگے بڑے گا دنیا اقوام عالم میں اس معاشرے کا نام ہوگا اور تیسرا سیلف رلائنس خود کفالت کہ بندہ جو ہے اپنے روزگار میں خود کفیر ہو حدیث ہے مانگنا زلت ہے سگے ماں باپ سے کیوں نہ مانگا جائے تو مانگنے والے فراد ہی تیار کرنے دنیا میں سولہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں لوگ کمانے والے بن جاتے ہیں کیوں وہ کوئی نہ کوئی فانہنر سیکھتے ہیں ہاتھوں سے کام کرنا وہ عبادت سمجھتے ہیں عزاز سمجھتے ہیں نام سمجھتے ہیں اپنی عزت نفس کے لیے عزاز سمجھتے ہیں ہمارے ہاں ستائی ٹھائی سال جب میں افراد جا کے وہ کوئی نہ کوئی فانہنر یا خدمت کے قابل ہوتے ہیں اس لیے یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے سکولو میں کالجو میں کہ ہار بندہ جو ہے وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو اپنے جلیے ذرائع وسائل پیدا کرے اس کے لیے حکومت کو معاشرے کو یہ سہولیات تصائشات آدارے بنانے چاہیے کہ لوگ کوئی نہ کوئی کام سیکھ کر فائنینشل ہی اور پروفیشنل